بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لفظ کسے کہتے ہیں لفظ کی تعریف کیا ہے جو بات انسان کی زبان سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں چاہے وہ تھوڑی بات ہو یا زیادہ ہو ایک حمزے کا نکل جانا انسان کی زبان سے یہ بھی لفظ کہلاتا ہے عربی میں کہا جاتا ہے ما یتلفظو بحل انسان تو یہ لفظ ہوتا ہے لفظ ہی سے ہمیں اس کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کو آگے لے کے جاتے ہیں یوں ہی بات بڑھتی جاتی ہے چاہے آخر تک بات چلی جائے لیکن لفظ کا تذکرہ اس میں ضرور رہے گا لفظ کی دو قسمیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں موضوع اور محمل موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جو با معنی ہو مانہ ہو یعنی کہ جو با معنی ہو جس کا کوئی معنی ہو مقصد ہو وہ لفظ موضوع ہوتا ہے اور محمل وہ لفظ ہوتا ہے جو بے معنی ہو جس کا کوئی معنی وغیرہ نہ ہو اور عام طور پر سہارے کے لیے بہت سے الفاظ محمل اردو میں بولے جاتے ہیں عربی میں محمل لفظ کا جو کنسپٹ ہے وہ اور ہے لیکن اردو میں جیسے ہم تکیہ وقیہ کہتے ہیں سہارے کے طور پر دوسرا لفظ ہم بول دیتے ہیں اس کو محمل کہا جاتا ہے اس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی معنی نہیں ہوتا تو ہماری جو باس رہے گی وہ موضوع سے رہے گی محمل سے کوئی باس نہیں ہوتی محمل کو آپ بس سمجھ لیں کہ بغیر معنی کے کوئی لفظ ہو وہ محمل کہلاتا ہے بارات آگے آجائیں تو لفظ موضوع کی دو اقسام ہیں موضوع کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں اور نمبر ایک ہے مفرد اور نمبر دو مرقب اور مفرد کسے کہتے ہیں مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتا ہے ایک ہی لفظ ہو اور ایک ہی معنی ہو اس کو ہم مفرد کہہ دیتے ہیں اور اس کا دوسرا نام کلمہ کلمہ کے طور پہ بھی اس کا نام لیا جاتا ہے مفرد بھی کہا جاتا ہے اس کو اور کلمہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے مرقب جو آئے گا اس کے بعد مرقب کی تعریف اور اس کی اقسام چونکہ بعد میں ہم اس کو ذکر کریں گے یہاں صرف مفرد کی اقسام کو ہم نے مختصر طور پہ ذکر کیا ہے جس کی جس کا کچھ حصہ یا کچھ بات سرف میں بھی گزر چکی ہے باران اس کا دوسرا نام چونکہ کلمہ ہے آگے جو اقسام چلتی ہیں وہ کلمہ کے لحاظ سے کلمہ کی تین اقسام ہیں اسم فیلو اور حرف اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے کلمت تدلو علا معنی فی نفسیہ غیر مقترم بے حدل ازمنت سلاسہ معنی فی نفسیہ پر خود دلالت کرے لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے مسجد ایک کلمہ ہے رجل ایک اسم ہے اسی طریقے سے فرسن ایک اسم ہے کسی بھی چیز کا جب آپ نام لیتے ہیں تو وہ اسم کہلاتا ہے اس میں کسی زمانے کی بات نہیں ہوتی تو یہ کلمہ کی پہلی قسم ہے اسم اسم کی آگے تین اقسام ہیں مصدر اور اس کے ساتھ ساتھ مشتق ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جامد اس کی بات ہم نے صرف میں کر دی ہے آپ تو عام طور پر آپ اس کو سمجھنے چاہیں تو مصدر کا چونکہ سرف میں پوری بات ہوتی ہے یعنی کہ مصدر وہ کلمہ ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنتا اس سے بہت سے الفاظ بن رہے ہوتے ہیں جامد نہ خود کسی سے بنتا ہے نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہے مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بن کیاتا ہے اسم فائل اسم مقول وغیرہ یہ ہم نے واپر پڑھ لیا ہے تو اس میں جیسے یہ کلمہ اسم کی تعریف ہو جائے گی اور اس کے بعد آ جائیں آپ پھر فیل فیل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر محروم ہو جائے اور زمانہ بھی پایا جائے یعنی کلمتن تدلو علامان فی نفسیہ مقترم بے حدیل ازمنت السلاسہ یعنی تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ معنی اس کا سمجھ میں آ جائے کسی اور کلمہ کے ملائے بغیر اور اس کے ساتھ اس میں زمانہ بھی پایا جائے فیل کی اقسام ہے وہ مکمل طور پر ہم ان کو پڑھ چکے ہیں صرف کے اندر ماضی ہو گیا مزارع عمر نہیں سب کچھ اس پر باس ہو چکی ہے نمبر تین آپ آ جائیں کلمہ کی اقسام میں سے تو حرف ہے حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو یعنی وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کے کوئی جب تک آپ ملاتے نہیں ہیں اس وقت تک اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا جو عربی میں حروف استعمال ہوتے ہیں بہت سے حروفیں ان میں الگ طور پر باس بھی آئے گی حروف جارہ حروف مشبہ بالفعل اور اس طریقے سے بہت سر حروف ہوتے ہیں ان کو آپ حروف تحجی کے طور پر آپ اس کو شمار نہیں کرتے یعنی ان کا اپنا ایک الگ حروف کا ایک سلسلہ ہوتا ہے پورا ان میں کچھ عوامل بھی ہوتے ہیں جیسے کہ حروف جارہ وغیرہ تو جب تک آپ کلمہ کے اندر ان کے ساتھ اسم یا فعل کو ٹج نہیں کرتے یہ اسم اور فعل کو آپ حصہ نہیں بناتے ان کا اس وقت تک ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو اس لحاظ سے اس کو پھر کیا کہہ دیتے ہیں حرف کہہ دیتے ہیں تو تو اس لحاظ سے یہ پورا سبق ہو گیا ایک کہ اس میں لفظ کی تعریف بھی آگئی کلمہ کی تعریف بھی آگئی لفظ کی اقسام بھی آگئے کلمہ کے اقسام بھی آگئے کلمہ کی آپ تعریف اگر عربی میں کرنا چاہیں تو لفظ مغزیہ لیمانہ مفرد اس کو کہتے ہیں لفظ مغزیہ لیمانہ مفرد یہ کلمہ کی عربی میں تعریف ہے اور کچھ تعریفیں ہم ساتھ ساتھ زبانی طور پر کہتے جائیں گے عربی میں باران پورا سبق جو لکھا جائے گا وہ اردو میں لکھا جائے گا اور آپ تاکہ آسانی سے سمجھ سکیں ابھی سے جو شخص ہمارے ساتھ سبق میں رہے گا اور اس مکمل سبق کو سنے گا انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہونے والا ہے آئندہ جب باست بڑھتی جائے گی تو ضرور فائدہ والی باست آپ کے سامنے آتے جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کا آمی و ناصر اللہ رب العزت ہم سب کا آمی و ناصر